بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جنت میں جائے کوئی بھی ایسا نہیں چاہے گا کہ مجھے نہیں جانا چاہے کتنا ہی بڑا گنہگار ہی کیوں نہ ہو بدکار ہی کیوں نہ ہو خواہش اور چاہت تو ہر ایک کی یہی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی حال میں جنت میں جائے کیونکہ اس نے جنت کے بارے میں سنا ہوتا ہے کہ وہاں انسان کی ہر خواہش پوری ہوگی تو دوستو آج ہم آپ کو ایک جنتی کا حال کیا ہوتا ہے وہ آپ کو بتانے والے ہیں تو ویڈیو کو دیکھتے رہیے آپ نے ابھی تک ہماری چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لے اور ہمیں اسٹرگرام پر فالو کرنا نہ بھولے تو چلے پھر آج کا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو جنت میں بیماری بڑاپا اور موت نہیں ہوگی اگر ایک جنتی اپنے کنگن سمیت دنیا میں جانک لے تو سورج کی روشنی کو اس طرح ختم کر دے گا جس طرح سورج کی روشنی تاروں کو ختم کر دیتی ہے اگر جنتی عورت دنیا میں ایک دفعہ جانک لے تو مشرق اور مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے اور ساری فضا کو خوشبو سے معطر کر دے جنت کے محلات سونے اور چانڑی کی اینٹوں سے بنے ہیں اور اس کا گارہ تیز خوشبو والا مشک ہے اس کے سنگریزے موتی اور یاکوت کے ہیں اور اس کی مٹی زافران کی ہے دوستو جنت کے سو درجات ہیں ہر درجے کے درمیان زمین اور آسمان کے برابر فاصلہ ہے جنت کے فلو کا ایک خوشہ زمین اور آسمان کی ساری مخلوق کے کھانے سے بھی ختم نہیں ہوگا جنت میں ایک درخت کا سایا اس قدر لمبا ہوگا کہ اس کے سائے میں ایک گوڑ سوار سو سال تک چلتا رہے تب بھی سایا ختم نہیں ہوگا جنت میں کمان برابر جگہ ساری دنیا اور دنیا بھر کی تمام نعمتوں سے زیادہ کمتی ہے حوزے کوثر پر سونے اور چانڈی کے پیالے ہوں گے جن کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہوگی تو دوستو یہ تھی کچھ جنت کے بارے میں معلومات اور جنتی کا حال مجھے امید ہے کہ آج کا ویڈیو آپ کو بڑا پسند آیا ہوگا تو اسے شیئر کرنا نہ برے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ